تو عالمِ برزخ ہے اس دنیا اور آخرت کے درمیان کی ایکسٹینج ہمیں جانوروں سے جو امتیاز ہے جو ہم لوگ بہتر ہیں جانوروں سے ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں اس کی ایک بنیادی بجا یہ ہے کہ لیکن تین چیزوں کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا نمبر ایک اس کا مائن نمبر ٹھو اس کی باری اور نمبر تین اس کی روح اس کا ہم سول کہیں جو بھی کہیں انگلیش میں یہ تین بہت امپورٹن فیکٹرز ہیں مائنڈ باری ان سول انسان کا جو مائنڈ ہے جو اس کا جو انٹلیکٹ ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے ہمیں جانوروں سے جو امتیاز ہے ہم لوگ بہتر ہیں جانوروں سے ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں اس کی ایک بنیادی بجا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دماغ دیا ہے جو کہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہیں اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے جانور کے پاس دماغ نہیں ہے کئی چیزوں میں تو آپ جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں ایک بلی کو اگر آپ دیکھیں اگر یہاں پہ اگر ایک بلی ہو پیٹ کیٹ ہو اور باہر نکلنے ہو تو پہلے وہاں پہ جا کے وہ کھڑی ہو جائے گی پہلے دائیں بائیں دیکھے گی جب وہ سیکیور فیل کرے گی کہ باہر مجھے کوئی اٹیک کرنے والا نہیں ہے صرف تب باہر نکلے گی ہم تو کبھی کبھی بلکل ہی بغیر سوچے سمجھے چڑک پہ نکل جاتے ہیں بچہ چھوٹا سا اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا دیکھ کے جانوروں کا دماغ بھی بہت زبردست کام کرتا ہے لیکن وہ جو سوچنے کی طاقت مجھے پاور دی ہے اللہ تعالی نے ہمارے دماغ کو that's extraordinary وہ بہت ہی amazing ایک چیز ہے right دوسرا جیسے ہم نے کہا کہ ہماری باڈی ہے and that is you know very similar to animals ہمارے جتنے functions ہیں وہ جس طرح جانور کے functions ہیں وہ اسی طرح کام کرتے ہیں ہمارے اندر ایک reproductive system ہے جانوروں کے بھی reproductive systems ہیں وہ بھی reproduce کرتے ہیں ہم بھی reproduce کرتے ہیں digestive systems ہیں وہ بھی very similar right اور کوئی بھی آپ لے لیں systems بہت similar ہیں کچھ تھوڑا بہت differences تو of course ہے لیکن that's another thing that our bodies and number three is the rule is the soul ان تینوں کی combination کو ساتھ رکھ کے ساتھ لے کر چلنا بہت اہم ہے بہت important میں آگے جانے سے پہلے یہ بات بس کرنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے نا وہ اس کی روح ہے جسم ایک carrier ہے ایک means of transportation جسم ہم گاڑی پہ آئے یہاں تک right ہم نے گاڑی drive کی ہم نے گاڑی کو کہا کہ ابھی تو self driven cars آگئی ہیں نا self driven cars دبائی میں تو چل رہی ہیں آپ اس کے اندر destination enter کرتے ہیں کہ مجھے یہاں سے یہاں جانا ہے اور وہ آپ کو لے جاتی ہے very dangerous لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ self driven cars کے اندر آپ destination enter کر دیں اور وہ آپ کو لے جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارا جسم جو ہے وہ گاڑی کی طرح ہے آپ اس کو حکم دیتے ہیں کہ اچھا ہمارے مسجد جانا ہے یہ آپ کو مسجد لے جاتی ہے آپ اس کو کہتے ہیں جی میں نے free education center جانا ہے آپ کو یہاں لے آتی ہے آپ کو کہیں اور جانا ہے آپ اس کو حکم دیتے ہیں یہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے روح حکم دے رہی ہے روح انسان ہے جسم ایک جانور کی طرح ہے ہم اس جو body کی جو functions ہیں یہ ہم share کرتے ہیں animals کے ساتھ اگر روح کا factor ہم minus کر دیں تو انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا جانور کے اندر بھی ایک طرح کی روح ہے لیکن جو انسانی روح ہے that is something that's اشرف المخلوقات وہ چیز ہے جو ساری مخلوقات سے سب سے بہتر چیز ہے جب یہ روح انسان کے جسم کے اندر آتی ہے تب انسان انسان بنتا ہے اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہوتا ہے فور منت پرگرنسی فرشتہ آتا ہے اور عالم ارواز سے ہماری روح کو لاکر جسم کے اندر ڈال دیتا ہے اس کی تقدیر اس کے اوپر لکھی جاتی ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے جو وقت گزارتا ہے اور اس کے بعد ایک دن آتا ہے جب ہماری روح اسی جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ دن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے انتقال کا مطلب کہ ٹرانسفر ہو جانا منتقل ہو جانا تو ہماری روح جو ہے عالم ارواز میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ہمیں نکالا تھا ساری سارے لوگوں کو ساری انسانیت کو آخر تک آنے والوں کو وہاں سے اس عالم دنیا میں آتے ہیں پھر ہماری روح یہاں سے منتقل ہوتی یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے ایک انتقال دوسرا انتقال تیسرا انتقال یہاں سے پھر انتقال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عالم برزخ برزخ کہتے ہیں ایک میڈل سٹیج کو برزخ کہتے ہیں ایرپک لائنگوج کے اندر خجور کا درخت ہے اسے نباتات کے عالم کا برزخ کہتے ہیں جو درخت پودے وغیرہ ہے ویڈیٹیشن ہے اس کا برزخ کہتے ہیں اس کے در فیلنگز ہوتی ہیں مجھے اور کا نہیں مجھے پتا لیکن خجور کے درخت میں ایموشنز ہوتے ہیں آپ کو واقعہ یاد ہوگا سنا ہوگا جب نبی کریم مسجد نبی میں ایک خجور کا درخت تھا اس کے قریب خطبہ دیا کرتے تھے پھر ممبر بن گیا جب ممبر بن گیا نبی کریم نے خجور کا درخت رونے لگ گیا اور صحابہ نے خجور کے درخت کے رونے کی آواز سنی نبی کریم ممبر سے نیچے اتر کے تشریف لائے اور جا کے اس خجور کے درخت کو اس کو تھبکی دی ایک روایت میں آتا اس کو گلے سے لگایا اور پھر وہ چھپ ہوا اور پھر اس خجور کے درخت کو کاٹ کے ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا یہ برزخ میڈل سٹینج something between humans and plants تو عالم برزخ ہے اس دنیا اور آخرت کے درمیان کی exchange جس کو ہم کبر بھی کہتے لیکن ہندو جو ہیں وہ جلا کے راک بکھیر دیتے ہیں کسی کو جانور کھا جاتے ہیں کوئی سمندر میں ڈوب جاتا یہ ساری کبریں ہیں لیکن اگر اس کو اور ایک terminology سے سمجھ نہ ہو تو یہ برزخ ہے موسیقی